اسلام علیکم بات چل رہی تھی scientific method کے اوپر تو ہم نے دیکھا scientific method کے اندر 6 steps ہوتے ہیں ان 6 steps کو ہم کس طرح perform کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو scientific method یا اپنے scores کے حوالے سے data sciences کہہ سکتے ہیں آئیے دو مثالے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک observation کی آپ نے کسی چیز کو تجربہ کیا آپ نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر جو سمندر ہے وہ بہت دیر میں جمتا ہے جبکہ کوئی چھوڑا سا تالاب ہوگا تو اس کا پانی بہت جلدی جم جائے گا اب یہ ایک observation ہے اب اب سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا کہ سمندر تو دیر میں جمع اور جو ہمارے پاس پون کا water تھا وہ جلدی جم گیا تو اب ہمارے پاس سوال بھی آ گیا اور ہمارے پاس observation بھی آ گئی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اوپر کوئی experiment design کرتے ہیں تاکہ اس کی hypothesis مفروضہ بنایا جا سکے اور اس کو پرخہ جا سکے ہم مفروضہ یہ بناتے ہیں کہ سمندر دیر سے اس لیے جمتا ہے کہ اس کے پانی کے اندر نمک ہوتا ہے اور پونڈ کے اندر جو پانی ہوتا ہے fresh water وہ اس لیے جلدی جم جاتا ہے کہ اس کے پانی میں نمک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو درجہ حرارت آپ کو تالاب کے پانی کو جمانے کیلئے چاہیے اس سے کہیں زیادہ نیچے lower درجہ حرارت آپ کو چاہیے سمندر کے پانی کو جمانے کیلئے ٹھیک ہے اب اس مفروضے کو کہ نمک کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ہمیں proof کرنا پڑے گا تو ہم کوئی experiment بناتے ہیں ہم experiment میں دو کپ لیتے ہیں اور ایک کپ کے اندر ہم distilled water لال دیتے ہیں جو mineral water کی bottle سے آپ کے نسلے سے نکلتا ہے اور دوسرے کپ کے اندر اسی مقدار کے اندر اور پانی ڈالتے ہیں اور اس میں بہت سارا نمک ایٹ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد دونوں کو ہم ایک رات بھر کے لیے کسی deep freezer کے اندر رکھ دیتے ہیں یا freezer کے اوپر والے خانے میں رکھ دیتے ہیں اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ دونوں پانی جم چکے ہیں یا نہیں جمیں اور اگر نمک والا پانی نہ جمع ہو اور دوسرے پانی جم گیا ہو تو اس کا مطلب ہماری hypothesis ٹھیک تھی کہ نمک ہی وہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پانی جمنے میں دیر لگا رہا ہے اب اس میں دوسری بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے خیال رفنا پڑے گا یہ control experiment کر رہے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی variable کو جانچ سکیں یا اپنے machine learning کے کورس میں آپ پڑھیں گے یا پیچھے اپنے پائیتھن کی کورس میں یا machine learning کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ sensitivity analysis کسے کہتے ہیں اس پوری اس correlations کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم variables کو control کرتے ہیں کہ ایک variable دوسرے variable یا parameter کے اندر interfere نہ کر رہا ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ پانی ایک جیسا ہو صرف نمک کا فرق ہو پانی کی مقدار بلکل ہو کپ کا size بلکل سیم ہو کپ کی quality بلکل سیم ہو ایک کا plastic کا ہے تو دوسرا بھی plastic کا ہو ایک شیشے کا ہے تو دوسرا بھی شیشے کا ہو جو freezer ہمارے پاس ہے اس میں control temperature ہو جس میں میں پتا لگ سکے کہ جی یہ zero Celsius کے اوپر ہمارا پون کا پانی جم جاتا ہے عام water تو zero Celsius کے اوپر رات بھر یہ چلتا رہا ہے ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں اسی تجربے کی مثال کے طور پر میں آگے بولتا ہوں ایک مفروضہ کہ دنیا کے اندر عورتیں زیادہ مسکراتی ہیں اور مرد کم مسکراتے ہیں اب آپ کے پاس یہ آگیا اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سوال ہے یہ سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے اور اس کو scientific method کے اوپر پر رکھتے ہیں تو ہمارے پاس مفروضہ جو hypothesis ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر عورتیں زیادہ مسکراتی ہیں اور مرد کم مسکراتے ہیں تو gender disparity ہمارے پاس ہے when it comes to smiling اور سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوتا بھی یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہم observation کرنے کے لیے ایک experiment design کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی research کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے طریقے جن سے لوگ ہستے ہیں یا مسکراتے ہیں تو اب بولیں جی دنیا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ملک ہوتے ہیں یا کچھ شیئر میں لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ذات ایسی ہوتی ہے یا کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تھٹا مار کے بہت زور زور سے پاگلوں کی طرح ہستے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہکہ مار کے پورا گلہ پھاڑ کے ہستے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہلکی سی مسکرہات آتی ہے یہ بڑی مشکل سب کو گھور گھور کے دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی وہ مسکرہ بھی رہے ہیں یا نہیں مسکرہ رہے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا زیادہ مسکراتے ہیں کہ ان کے دات نظارنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہسنے کے الگ الگ طریقے ہو گئے پھر آپ کلچرل سنسیوٹیز کے اوپر بات کرنے کہ مثال دینمارک کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھل کے نہیں ہستے کسی کے سامنے گھر میں ہست لیں گے بھی اسی نہیں ہستیں گے امریکہ کے اندر وہ گلہ پھاڑ کے ہستیں تو کلچرل سنسیوٹیز کی بات کرنے مسکراہتوں کی ٹائپس کے اوپر بات کرنے پھر آپ نے ایک ایک ایکسپریمنٹ ڈیزائن کیا آپ نے بولا چلیں ایسا کرتے ہیں ہم تین سو عورتوں اور تین سو مردوں کو بلائیں گے اور سامنے ان سے پانچ منٹ تک بات کریں گے اور خاموشی سے نوٹ کرتے لیں گے کہ کتنی دفعہ مسکرایا ایک ریسرچ ہے پروون کہ جو بچی ہوتی ہے نومولود لڑکی ہوتی ہے وہ زیادہ مسکراتی ہے اس بیبی کے جو کہ بیبی بوئے ہو جو کہ لڑکا ہوتا ہے بچپن کے اندر کم مسکراتے ہیں زیادہ مسکراتی ہے چلیں ٹھیک ہے اب ہم پانچ منٹ تک خفیہ ہون کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عورت کتی بار مسکراتی ہے اور مرد کتی بار مسکراتی ہے لیکن اس میں بہت سارے اور ویریبلز بھی ہیں ہو سکتا ہے انٹرویو کرنے والا مرد ہو تو عورتیں ان کو دیکھ کے مسکراتی ہیں یا وائس ورسہ انٹرویو کرنے والی عورت ہو تو مرد ان کو دیکھ کے مسکر آرہے ہوں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں گی تو آپ کو ایکسپیریمنٹ میں تین سو عورتے تین سو مرد دانے پڑیں گے تمام تمام ذات کے تمام تمام برادری کے تاکہ یونیورسل ڈسٹرویشن اور لوگوں کی ملک بھر کے اندر تو تین سو انٹرویو آپ نے کروانے پڑیں گے مرد سے تین سو کروانے پڑیں گے عورت سے تاکہ ڈیٹا کی اگر اسکیوڈ ہو رہا ہے کسی ایک طرف بایاسنے سے وہ ختم ہو سکے بارہ یہ دو چھوڑی چھوڑی مثالیں ہیں جن کی مدد سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ سینٹیفک میتھرڈ کسے کہتے ہیں اور ڈیٹا سائنس کی پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ سینٹیفک میتھرڈ یہ اسی بات کو کہ ڈیٹا سائنس کیسے کہتے ہیں اگلی لیکچر میں ہم آگے بڑھاتے ہیں